اسلام علیکم ناظرین ایم آنیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرار اب تک ہی تازہ ترین ہر لائنس اقتصادی سروے دوہزار اکیس سے دوہزار بائیس کے اہم خدوخال سامنے آگئے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈی جی پی زراد خدمات اور سنتی شعبے کے اعداف حاصل کر لئے گئے ہیں اقتصادی سروے کے مطابع مہنگائی کرانٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خزارہ درامداد کے تیشدہ اعداف حاصل نہ ہو سکے بچت سرمایہ کاری سمیہ گندم اور کپاس کی پیداواری اعداف بھی حاصل نہیں ہو سکے سروے ریپورٹ کے مطابق مالی سال دوہزار اکیسے دوہزار بائیس میں مجبوعی ملکی پیداوار کے شرعہ چھ فیصد ریکارڈ کی گئی جس کا حدف چار اشاریہ آٹھ فیصد تک مقرر کیا گیا تھا زری شعبے کی شرعہ نمو تین اشاریہ پانچ فیصد کے حدف کی نسبت چار اشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی گئی سنتی شعبے کی نمو چین اشاریہ چھ فیصد کے حدف کی نسبت سات اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کی گئی جنجووں کو فانسی کی سزا سنا دی گئی غیر ملکی خبر ایسا جنسی کے دو برطانوی اور ایک مراکش سے تعلق رکھنے والے جنجووں کو یوکرین کے لئے لڑے پکڑے جانے کے بعد ماسکو کے حمایتی آفتہ الیت کی پسند رینجن ڈونیسک کی عدالت نے فانسی کی سزا سنائی ریپورٹس کے مطابق روس کے زیرے کنٹرول مشرقی یوکرین کی عدالت نے اٹھاری سالہ برطانوی شہری ایڈن اسلنٹ اٹھاری سالہ شان پن اور مراکش کے براہیم سودن کو دہشتگردی کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا پاکستان کے نوجوان فاسٹ بولر بحمد حسنین کا بولنگ ایکشن کلیر قرار دے کر انہیں ہر قسم کی کرکٹ میں دوبارہ بولنگ کی اجازت دے دی گئی پی سی بی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ آئی سی سی کے قوانین کے مطابق بولنگ ایکشن ٹیسٹ کے دوران محمد حسنین کے بازو کا خام پندرہ ڈگری سے کم ریپورٹ ہوا ہے ابتدائی طور پر جنوری میں اسٹریلیا کے ایک ڈومیسٹک ایونٹ کے دوران محمد حسنین کا بولنگ ایکشن ریپورٹ ہوا تھا حمد حسنین کا آئی سی سی سے منظور شدہ ٹیسٹنگ سینٹر میں دیے گئے بولنگ ایکشن ٹیسٹ کے بعد موتل کیا گیا تھا سینئر سپریٹینڈ پولیس ایسٹ ابراہیم شرازی کے مطابق زشتہ روڈ موٹر سیکل پر سوار مسلح ملزیمان نے سچل کے علاقے میں ایک کیش مین کو لوٹنے کی کوشش کی اس دوران اطلاع ملتے ہی پولیس موج گئی تا ملزیمان نے فائرنگ کی جوابی فائرنگ کے دوران تین ملزیمان کو گرفتار کر لیا گیا کراچی ایسٹ کی سچل پولیس نے ایک کاروائی کے دوران کیش مین لوٹنے کی کوشش نکام بنا کر تین ملزیمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ مقابلے میں ایک پولیس الکار بھی زخمی ہوا ناظرین نیو سٹوڈیو سے فلال اتنا ہی مزید قبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنے ملزمان محمد عبرار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ